سویدھان کی بات کر رہے ہیں یہ لو امیش بھائی اگر مجھے ایک در منٹ بولنے دیں گے تو میں بولوں گا نہیں تو میرا ٹائم آپ کسی اور کو دے سکتے ہو بولنے کے لیے بولی آپ بولوں میں اچھا تو سنویے بات نمبر ایک جو توقیر رضا نے کہا وہ ان کا اپنا بیان ہے اس کی صفائی وہ خود پیش کریں گے یا جس پارٹی کے ساتھ وہ گئے ہیں اس کی صفائی وہ پیش کریں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بات نمبر دو عمران مسود صاحب کی جو بات تھی تو ان کو میری نیجی رہی ہے میرا پرستل اوپین یا یہ ہے میں ایک چھوٹے سے الفاظ میں کہوں گا کوئی جب تمہارا ردے توڑ دے تڑپتا ہوا جب کوئی چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا میرے بھائی میرا گھر کھلائے کھلائی رہے گا تمہارے لیے بات نمبر تین ابھی آپ کے چینل پر بیٹھ کر یہ رزوان نام کا دو ٹکے کا لکھا ٹپوری بھاج اپا کا دلال کفن چور یہ بیٹھ کے ہم کو ہل دے رہا ہے درہ رہا ہے کہ تانگ توڑ دے گا میں بولنا چاہتا ہوں تیرے باپ میں ہمت ہے تو آج آ سامنے چینل پر بیٹھ کے کیا تُو باپلی بڑی بڑی بات کر رہا ہے کیا تُو بڑی بڑی بات کر رہا ہے تیری عوقات ہے کیا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں بیٹھنے کی تو ڈیبیٹ میں بیٹھنے لائک نہیں ہے تو ہم کو سکھا رہا ہے کیا بولنے گا کیا کرنے گا جتنا ہے اتنا رہے اور جتنی بات ہے ڈیبیٹ کی اتنی بات ڈیبیٹ پر کرنے کے لئے بولو سوامیج بھائی سمجھ گیا نا اپنی عوقات میں رہے اپنی عوقات میں رہے گے بات کرنا بس بات نمبر چار اب سب سے تو بول دیا سیکرالرزم کی بات کر لی سب ہو گیا مگر آپ کچھ درندر گوڈی کے باڑے میں بھی کچھ بولے گے امید شاہ صاحب جو ہمارے دیش کے پردان منتری ہے ہاری دوار میں ایک جنو سائٹ کا سومٹ آ گیا نرسنہار کی بات کی گئی کہا گیا مسلمان جا کے دو دو لاکھ بیس بیس لاکھ مسلمان کو نرسنہار کر دو امید بھائی آپ اور میرے اپنے بچے کو سکھاتے گے بیٹا کلم اٹھا اچھا وکیل بن ڈاکٹر بن انجینئر بن ایک اچھا پترکار بن جا وہاں کیا سکھایا گیا تین دن کے سومٹ میں بیٹا کلم چھوڑ دے ان تین دنوں کے اندر ان تین دنوں میں جس نے جس نے بولا وہ وہ ویسری گرفتار ہوا نا آپ کہتے ہیں توکیل رضا نا نا تو تو یہ جو وہاں پر رزوی تھے یا پھر یتیران تھے وہ آپ کی پارٹی سے تو نہیں تھے اس پر تو آپ وچار رکھتے ہیں نریند موڈی بھی آپ کی پارٹی سے نہیں ہے لیکن آپ ان پر وچار رکھتے ہیں ایک سکیلوں کے یوگیاں دیتر آتے بھی آپ وچار رکھتے لیکن آپ توقیر رضا پر آپ توقیر رضا صاحب پر اپنا وچار نہیں رکھتے یہ آپ کی کمزوری ہے آپ کی مجبوری ہے یا پھر یہی آپ کا سیکنورزم ہے میرا سمویدھان پر پورا یقین ہے تو یہ سمویدھان کے دارے میں کر رہا توکیر رضا مگر اسی سمویدھان کی شپت لے کر لرندر موڈی پرائیم منسٹر بنے دیش کا اور مجھے بتائیے توقیر رضا نے صحیح کہا یا غلط کہا ایتی نرسنگانن ارے کہا ہے ایتی نرسنگانن جیل میں ہے وہ سنیے میرے بھائی جیل میں ہے رہا جیل میں ہے رہا جس کا منام مدل گیا جیل میں ہے رہا ارے ان کا کیا سیپنٹ ہو رہا چاہیے بھولیں گے کی نہیں ہو رہا سپریم کورٹ نے سنیے سر سپریم کورٹ نے نوٹیز نکالا تب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں ڈالا ہوئے رہا اس پر کیا کہتے ہیں اس پر آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی رائے نہیں ہے سپریم کورٹ نے نکالا تو اس کے بات کو افشن نہیں تب کو جیل میں ڈالا ابھی پھر وہ کرنے ہو لیا دھرم سانساڈ ٹھیک ہے سنیے میری بات امیج بھائی مجھے پتا ہے کہ شدان چوٹر ویدی شدان چوٹر ویدی ریپلائی تو دی شدان چوٹر ویدی وارس کی بات کا جواب میں رزوان آپ کے موقع دوں گا آپ لگتار ہاتھ کڑا کریں لیکن شدان چوٹر ویدی پہلے آپ چالیس سیکنڈ بولیے وارس ہی میرا نیویدن سوئی کار کے لیے آپ نے اپنی بات کو ڈکھا اوکی شدان چوٹر ویدی دیکھئے جو کچھ وہاں بولا گیا تھا اس میں جو بھی گلتی تھی اس کے اوپر پوری کاروائی بھی ہے اور دوسری بات پہ پھر کیا رہا ہوں جو دھرمزنسل نے بولا گیا وہ تو صرف بولا گیا ایسا کبھی ہوا ہے کیا اور جو توکی رضا نے بولا وہ تو ہوا ہے میں بولنا ہوں اسام کے دھوڑی برپیٹا سے لے کے بنگال کے امالدہ سے لے کے کیرد کے مرنپورن سے لے کے کشمیر کے چینگر تک یہ ہوا ہے اور سن سیتالیس سے پہلے جناح پیسے چلے جائیں تو پاکستان منگلہ دیش پہ ہوا ہے اور تو انیس سو پچاس میں کابل میں تھا وہ اس میں ایٹی آئی ہندو سکریٹا تھا وہ ہوا ہے سختاب ہو گئے تو یہ بات کسی نے کہی ہے اور گلت ہے بھرٹنا یوگ ہے اس پہ کاروائی ہوئی ہے مگر جو توکیر رضا نے بولا یہ رضا تو دن میں ہے مگر میں نے یہ کہا کہ اب اس رضا کی جو ان کی ناکامی اس رضا کی ناکامی اور اس ناکام رضا کا جنازہ ہی نکلے گا دیکھیں سوارش 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 وارس اب تین سیکنڈ میں اس بات کا جواب دیجئے دیکھیں سیکلر 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 لابی تو پوری ایکسپوز ہو گئی نا جب اسد اویسی کہتے ہیں جب اسد اویسی کہتے ہیں جب یوگی مٹھ میں چلا جائے گا اور نرندر موڈی ہیمال نے چلا جائے گا تو تمہیں کون بچانے کے لیے آئے گا اور یوگی ہے جیتے ناکھ سے جب میں نے سوال پوچھا تو انہوں نے بلا اویسی کہا ہوا تھا ان کی پیتالیس منٹ کی سپیچ تھی کچھ لوگوں نے جو بیجے پی ٹرول والے نا دو روپیے میں جن کا گھر چلتا ہے اویسی کا نام لینے سے ان لوگوں نے پیتالیس منٹ کی سپیچ کو پیتالیس سیکنڈ کی کر دیا تھا اور پیتالیس سیکنڈ کی سپیچ چلا ہے لیکن جب یہ بولا کی نہیں بولا سب ٹپو گئے سب تھانٹ ہے پیش ارے وہ بیجے پیچھے اگر میں یہ بولو امیز دیوگر اچھا ہے تو کیا میں نے اتنا ہی بول دیا کس چیز منٹ اچھا ہے ایسی ڈیوگر ایسی کا کٹک کچھ بھی چلا دو گئے اگل پیچھے کٹ رہا ہے توکیر رضا کا بھی آگے پیچھے کٹ رہا ہے وہ وصی test آپ کا بھی آگے پیچھے کٹ رہا ہے میں نے کیا کہا کوئی بھی شکس اگر میرے بھارت مہاں دیش کو توڑنے کی بات کریں گیا چاہے وہ یوگی ہو چاہے اسی بیس والا ہو چاہے جنہ والا ہو کوئی بھی اس کے خلاف کاروائی کانونی ہونی چاہیے اسی بیس میں تو آپ کو دکت دکھ رہی ہے اوکی دیکھیں کیا آپ لگتا ہے ریزوان کیونی دیکھیں کہ اگر واریس پتھان نے بولا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں اب تک ٹانڈاؤں مچا دیا ہوتے ہیں اپنے چینل پہ مجھے انٹی نیشنل گوشید کر دیا ہوتا مجھے پاکستان کی ٹکٹ دے دیا ہوتا یہ کومینل ہے اسی بنا ہم بیس کو دیش میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے لیکن یوگی نہیں بنا تو سب سب بھائی دے رہے ہیں کون اسی کون بیس آپ بولنے بولنے والے پر فرح کھوٹا ہے سب خواب اس پیٹ گئے ہیں ریزوان صاحب ریزوان صاحب ریزوان صاحب یہ تو بڑا اچھا سمیدان ہے بار بار سمیدان کی آر میں بار بار سمیدان کی کتاب لے کر یہ کہہ دینا کہ اب تمہارا کیا ہوگا یہ بہت اچھا ہے اوکی ریزوان صاحب سب سمیدان کو فالو کر رہے ہیں یا توقیر رضا بھی سمیدان کو فالو کر رہے ہیں جو چیز امیش بھائی جو چیز بولی گئی کہ مسلمان ابھی وقت کے صبر سے چپ ہے وقت بدلے گا ہم یاد رکھیں گے ایک بات بہت اچھی ہے اور اس کے لیے میں موڈی جی کو سلام کرتا ہوں کم سے کم وہ خود اور ان کے جو پروکتہ ہیں وہ اس بات پر آپ کو اکثر صفائی دیتے ہوئے مل جائیں گے کہ پیتالیس منٹ کی اس پیس تھی پیتالیس سیکنڈ کے دکھا دی بھائی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ یہ موڈی کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں کہ یہ یوگی کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں تب ہی یہ صفائی دے رہے ہیں سات سال پہلے تو یہ صفائی بھی نہیں دیا کرتے تھے اور جہاں تک آپ ان لوگوں کی بات کو گمبیرتہ سے لیتے ہیں وارث صاحب نے یہ بولا تھا ممبئی میں آج سے ڈیر سال پہلے میں اکبر الدین ویسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پندرہ پسنٹ اسی پسنٹ پر بھاری پڑیں گے اس کے بعد یہ اگلا اپنا ہی ودائی کی کا چناؤ ہار گیا تو ایسے لوگوں کو سیریسلی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جس دن سرکار اپنے پر آ جائے گی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ان سب کی ٹانگیں توڑ کے جیل میں یہ سب کے سب نظر آئیں گے یہی پتا نہیں ہے اس کو بالو میں چولاو اکٹوبر میں ہوا تھا سپیچ پیمبر میں ہوا تھا میرے کلریفیکیشن دیا تو وہ بھی نہیں دیکھا بول لے دو اگیانی کے ساتھ میں موں نے ہی لکھتا میری سٹائل الگ ہے میں انٹلیلہ ادمی کے ساتھ بات کرتا ہوں جاہل آدمی بولا تھا یہ نہیں پتا ہے جاہل آدمی بولا تھا سوال ٹکڑی سمال ہوا چنچن رہ ہو جائے گا سوال ٹکڑی سمال ہوا چنچن رہ ہو جائے گا سوال ٹکڑی سمال میں نہیں بولا تھا چھاہل آگے آگے آرے ہیں पहmith تو درتے ہو سمیدان کی بات کرو سمیدان کی بات کرو ہم سے لوگوں کے لئے